اسلام علیکم میں نسلین میرے کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جانا ہوں افتاری سپیشل مینیو اس میں میں نے بنائی ہے انڈے کی پکوڑی، آلو کی پکوڑی، چکن دم بریانی اور چنے کی دال کی سلاد اور شگر فری شکنجی، لیمن شکنجی بنائی ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے چکن دم بریانی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے چاول کا تین گناہ پانی گرم کرنے رکھ دیا ہے چاول لیا ہے ہم نے تین سو گناہ باول سناپیں گے تو ڈیڑ باول یہ ہم اس میں ڈالیں گے چار لونگ یہ تھوڑا سا زیدہ دو چمچ نمک اور دو تیج پتہ اور آدھا لیمن کا جوز یہ ساری چیزیں ہم ڈال دیں گے پانی میں لیمن جوز سے ہمارے چاول آپس میں چھپکیں گے نہیں اچھے کھلے کھلے بنیں گے یہ ایک ٹپ ہوتی ہے چاول بوئل کرنے گے اس میں ڈالیں گے ہم ایک چمچ اویل یہ پانی ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول ان کو ہم چلا دیں گے اور ان کو ہم سیونٹی پرسنٹ کوک کریں گے باقی کا ہم چکن کے ساتھ کریں گے اور سیونٹی پرسنٹ کوک ہونے کے بعد اس کو ہم پانی کو نکال دیں گے ڈرین کر لیں گے چاول کو اب دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے سیونٹی پرسنٹ کوک ہو چکے ہیں اب ہم ان کا پانی نکال لیں گے چھلی میں سے یہ ہم نے چکن لیا ہے چار سو گرام اس میں آدھا چمچ لال میرچ پاوڈر آدھا چمچ نمک آدھا لیمن جوز اور ایک چمچ ادرک اور لسن کا پیٹ ڈال کر ہم نے مکس کر لیا تھا اور ہم نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تین چار گھنٹے کے لیے اب یہ بریانی بنانے کے لیے تیار ہے ہم نے اس کو کڑھائی میں ٹرانسفر کر لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم یہ دو چھوٹی لائچی چار لونگ تین لونگ ایک چوتھا چمچ گرام مسالہ آدھا چمچ بریانی مسالہ اور تین ہاری میرچ ان کو کٹ لیا ہے ہم نے اس طریقے سے یہ ڈالیں گے ساری چیزیں اس میں نمک ہمارا ڈالا ہوا ہے اس میں اس میں ڈالیں گے ہم پودینے کے پتے ہرے دھنیے کے پتے یہ ہنڈریڈ ایمل دھائی جائے گی اس میں اس میں ملائیں گے ہم دو چھوٹی فوڈ کلر میکس کر لیں گے سکو ایک ٹیپل سپون ڈالیں گے 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 اب ہم اس کو ایلمونیوم فائل سے ریپ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں آٹے سے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں لیکن آٹا بیک آ جاتا ہے اس لیے میں آٹے سے نہیں چلتی ہوں اب ہم اس کو چولے پر رکھ کر دس منٹ تیز آنچ پر پکائیں گے اور بیس منٹ سلو آنچ پر پکائیں گے یہ ہماری چکن دم بریانی تیار ہو جائے گی یہ ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے اب ہم اس کو چولے پر رکھیں گے یہ ہم نے اس کو چولے پر رکھ دیا ہے یہ سامنے آپ کو بتائیے دس منٹ فل آنچ پر اور بیس منٹ سلو آنچ پر اگر آپ کی آنچ سلو نہیں ہو سکتی تو آپ اس کے نیچے تبہ رکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری بریانی نیچے سے جلے نہیں اب میں بناوں گی چنے کی دال کی سلاد یا چنے کی دال کی چاٹ بھی بول سکتے اس کے لیے میں نے لیے ایک بول چنے کی دال اس کو میں نے اچھے سے گلا لیا ہے اس کو میں نے ایک چھوٹا بول لیا تھا چنے کی دال کا اس کو دو تین گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں دال کا دو گنا پانی ڈال کر تھوڑا سا ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال کر آدھا چمز نمک ڈالا تھا میں نے اور اس کو پکا لیا پکنے کے بعد جو اس میں پانی بچا وہ میں نے اس کا نیچوڑ دیا پانی اور یہ دال ہماری تیار ہے اس میں ہمیں کچھ سبزیں چاہیے اور کچھ مسالے یہ ہم دال اس بڑے بول میں پلٹ لیں گے دال ہماری بلکل پرفیکٹ گلی ہوئی ہونی چاہیے تھوڑی ملائم نہیں ہونی چاہیے تو یہ اچھی نہیں لگے گی کھلی کھلی ہونی چاہیے اس میں جائے گا آدھا کھیرہ چاپڈ ایک چھوٹی پیاز فائن چاپ کی ہے ہم نے سے ایک چھوٹا ٹماتر اس کو بھی فائن چاپ کیا ہے تھوڑے سے ہرے دھنیا اور پودینے کے پتے ہرے دھنیا زیادہ ہے اس میں آپ چاہیں تو پودینہ نہ ڈالیں اس میں ڈالیں گے ہم کچھ مسالے یہ چاٹ مسالہ دو چھٹکی نمک ایک چھٹکی بھونا زیرہ پاؤڈر دو چھٹکی کالی میرچ پاؤڈر دو چھٹکی آدھی ہری میرچ ڈالیں گے اب ہم ان سب کو مکس کر لیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی چھنے کی ڈال بن کے تیگیار ہوتی ہے چھنے کی ڈال کی سلال اور بڑی جلدی بن جاتی ہے مکس کر لیا ہم نے اسے تھوڑا سا لیون ڈیوز ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس میں لال میرچ بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں لال میرچ نہیں ڈال لی ہوں کیونکہ میں نے ہری میرچ اور کالی میرچ ڈال لیا مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ اولیو ایل اس سے سلابت کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور بہت فائدہ مند ہو جائے گی یہ ہماری چنے کی ڈال کی سلاک تیار ہے اب ہم بنائیں گے انڈے کی پکوڑی یہ بہت مزیدار ہوتی ہے اور آلو کی پکوڑی بنائیں گے یہ بھی بہت مزیدار ہوتی ہے یہ 50 گرام بیشن لیا ہے ہم نے ایک چھوٹا باؤل اس میں ڈالیں گے ہم ایک چھوٹا چمچ حلدی آدھا چمچ لال میچ پاوڈر آدھا چمچ نمک ایک چھوٹا چمچ زیرہ اور دو چھوٹکی یا ایک چھوٹکی ڈالیں گے ہم بیکنگ سوڈا میکس کریں گے اس میں ڈالیں گے ہم ہرے دھنیا کے پتے کٹا ہوا ہرے دھنیا اچھا لگتا ہے پکوڑی میں تھوڑا سا پودینہ بھی ڈال لیں گے آپ کو پسند نہ ہو تو نہ ڈالیں یہ آدھی ہری میچ کٹی ہوئی ڈالیں گے باریک کٹیں گے ہری میچ کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اس میں گول تیار کریں گے یہ بیشن کا گول ہمارا تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک کٹوری پانی لگا ہے یہ ذرا سا بچ گیا ہے ایک چمچ اور ڈال لیں گے ہم اس میں یہ ہم نے ایک آلو لیا تھا اس کو اس طریقے سے باریک ٹکڑوں میں کٹا ہے اور اس کو ہم نے نمک کے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا یہ جلدگل جائے گا یہ تین انڈل یہ ہیں ہم نے ان کو ہم چار بھاگوں میں کٹ لیں گے اس طریقے سے کٹ لیں گے ہم سارے اور پھر پکوڑی تیار کریں گے یہ ہمارا گرم ہے بیشن میں ہم انڈے کی پکوڑی ڈالیں گے پہلے اس طریقے سے ایک ایک کر کے ہم سارے ڈال لیں گے آج کو ہم میڈیم رکھیں گے یہ ہم نے سارے ڈال دی ہیں اب جو ہم نے پہلے ڈالی تھی ان کو پڑھٹیں گے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ان کا بہت ٹیسٹی لگتی ہیں یہ واری پکوڑی افطاری سپیشل ہیں یہ یہ ہم نے سارے پلٹ دی ہیں اسی طریقے سے ہم دوسری سائیڈ سے پکائیں گے یہ پکوڑی ہماری دونوں سائیڈ سے ہو چکی ہے ان کو ہم نکال لیں گے ایسے چمچ کو کڑھائی کی سائیڈ میں لگائیں گے تاکہ تیل نے چڑھ جائے ان کا اور ایسے ٹاول پیپر پر نکال لیں گے یہ ہم نے انڈے کی پکوڑی سارے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی ساری ہو گئی ہیں تین انڈوں کی اب ہم نے اس میں بیشن میں آلو ڈال لیا ہے اب آلو کی پکوڑی بنائیں گے ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اس کو آج کو میڈیم کر لیں گے ہم بیچ میں ہم نے تیز کر دیا تھا یہ ہم نے ساری پکوڑی ڈال دیا آلو بھی اس کو ہم پکنے دیں گے ایک سائیڈ سے پھر پلٹ دیں گے اب ہم ان کو پلٹ دیں گے اسی طریقے سے ہم دوسری سائیڈ سے پکائیں گے پکوڑی ہماری آلو کی تیار ہے بلکل اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھئے ہماری آلو کی پکوڑی بھی تیار ہے اب ہم بنائیں گے لیمن شکنجی شگر فری یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اس کے لیے میں نے تین لیمن کا جوس لے لیا ہے یہ ہم اس میں جگ میں ڈال لیں گے ایک چوتھائے چمچ نمک ڈال لیں گے اس میں ہم وائٹ نمک جو ہم اپنے کھانے میں یوز کرتے ہیں ایک چوتھائے چمچ کالا نمک ڈالیں گے دو چھوٹکی کالی میرز پاودر ڈالیں گے آٹ ڈالیں گے ہم اس میں شگر فری گولی مکس کریں گے اس کو اس میں ڈالیں گے ہم ڈھنڈا پانی چار گلاس شگنجی بنائی ہے ہم نے یہ تھوڑا سا اور ڈالیں گے پانی یہ شگنجی ہماری تیار ہے اب ہم ساری چیزوں کو سارو کریں گے اس میں آپ برف بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ڈھنڈا پانی ڈالا ہے یہ لیجے تیار ہے ہمارا آج کا مینیو اس میں ہم نے بنایا ہے یہ انڈے کی پکوڑی آلو کی پکوڑی اور چکن دم بریانی چٹ پٹی چنے کی ڈال کی چاٹ یا چنے کی ڈال کی سلات بھی بول سکتے ہیں اور شگر فری شکنجی لیمن شکنجی بنا ہی ہے ہم نے آپ کو بریانی دکھاؤں گی کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس میں سے یہ تو اس کے ٹیسٹ کا تو کھا کر پتا چلے گا انشاءاللہ بہت ٹیسٹیو بنی ہوگی ہے اور چکن بھی ہمارا بلکل گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہ کتنی کھلی کھلی بنی ہے تو پھر بنائیے آپ بھی ہمارے طریقے سے یہ ساری چیزیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ ہماری لیٹس ٹویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ